تمام مند و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات باب راکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہش جہاد بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اچن والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسوجان سرور لالارخان نیر تابان سر نشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تطمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ سبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہ رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت زی وقار علماء کرام حضرات سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل ناتخانی کا سلسلہ بھی جاری رہا اور نوجوان سکالر سے آپ نے انگلش خطاب بھی سمات کیا میں بھی تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چالیں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے مجھے دوستوں نے مختلف عنوانات کی جانب توجہ دلائی ہے اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں وہ ساری باتیں امید ہے آ جائیں گی آپ کی مجھے صرف توجہ جائیے ہمارے خطابہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کرواتے ہیں میں ساری خود ہی کروں گا صرف مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد حضور کی محبت ایمان کی جان ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے ایک تو ہے کہ تین گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو مجھے علامہ اقبال کا لہجہ ادھار دینا پڑے گا وہ فرماتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جس دین میں عدب نہیں وہ دین نہیں ہے اصحاب رسول کا عدب نہیں اہلِ بیعتِ نبوت کا عدب نہیں اولیاءِ امت کا عدب نہیں ذاتِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب نہیں ذاتِ باری تعالیٰ کا عدب نہیں جس میں یہ دولت نہیں ہے تو وہ دین دین ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کا عدب اور حضور کی محبت یہ دین ہے اور آپ لوگ اثر سے لے کا اس وقت تک اسی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً حضور کا ذکر اہلِ ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا ساما ہے حضرتِ شیخ مہدی الفاسی متعلع المسرات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھانڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے لکھے کی کمی نہیں ہے ہمارے علامات دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ آن ذکرِ رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بل بل کہے کہاں لکھا ہے بادشمہ کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھوڑ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ باد سرکارِ مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے آیت ذکر نو مان اللہ نا فئن ذکرہو ہوالمس کو ما کرررتہو یتزوہو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھیڑو ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو جو سے چھیڑتے جاؤ گی خوشبو پھیلتی چلی جائے تو محب کے لیے محبوب کا ذکر قلب کی تسن کا ساما ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں مجھے ان کا شیر یاد آیا تینسینے دی میں تھانڈا کھاں تینسینے دی میں تھانڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں اور یہ انور مسعود صاحب مزایہ شاعر ہیں لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے یقیناً حضور کا ذکر اہلِ ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا ساما ہے ہم ایسی محافل منعقد کیوں کرتے ہیں کیا مقصد ہے ہمارا سرِ شام سے آپ اس وقت تک کے لیے بیٹھے ہیں اور جتنی دیر تک میں فل جاری رہے گی اتنی دیر تک آپ موجود رہیں گے تو کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ ان محافل میں بیٹھتے ہیں اور بار بار حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ محافل ہماری نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے اور ہماری اس محبت کی تازگی کا سبب اور ذریعہ ہے بطور مسلم والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو حضور کے پیار اور حضور کی محبت منتقل کریں والدین کے ذمہ اولاد کے جو فرائض ہیں حقوق ہیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جہاں بہت کچھ دے رہے ہیں وہاں سب سے اہم دولت حضور کا پیار بھی منتقل کریں تو حضور کا پیار نئی نسل کے سینوں میں منتقل کیسے ہوگا اور یہاں اور زیادہ ضروری ہے چونکہ جس محول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور دائیں بائیں کا جو محول ہے اس کے اثرات منفی طور پر مرتب ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس پر محنت کریں اور اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پوجا کریں تو کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے اپنی نئی نسل کے سینے حضور کی محبت سے آباد کر سکتے ہیں تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو حکیم الامت رو جو امت کے مرض کو بھی جانتا ہو اور اس کے علاج کو بھی جانتا ہو تو اللہم اقبال علیہ الرحمنہ جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین کام کرنے ہوں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی نسل کے سینے حضور کی محبت سے آباد کریں گے سب سے پہلی شئر اقبال کہتے ہیں اپنی اولاد کو کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا درود طبیعتوں میں شگفتگی پیدا کرتا ہے اور مزاج میں لطافت ڈال دیتا ہے بعض والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکھڑ ہیں بات نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں کہ بطور وظیفہ انہیں درود کی تسبیدیں چند ہفتوں اشروں میں آپ نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کے دلوں میں پیار پیدا ہوگیا ہے محبت پیدا ہوگی ہے عطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگیا ہے درود شریف کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ لطافت کے ساتھ ساتھ تقدس بھی پیدا کرتا ہے جس باہول میں آپ رہتے ہیں تو یہاں اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی عصمت کا جوہر پاک رہے ان کی نظر پاکیزہ رہے ان کے خیال تاہر رہے ان کی سوچوں میں آوارگی نہ آئے تو آپ ان کو درود پڑھنا سکھائیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا طبیعت میں تقدس پیدا ہو جائے گا درود شریف کا یہ فائدہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں رس پیدا ہو جاتا ہے مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ کھانڈ کہاں سے آئی جو رس ہے تیرے کلام میں وہ کہاں سے آیا جو اہلِ نقد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں بات کرنے کا ڈھب ہے اور غالب جس عنوان پر آئے غالب بھی دکھائی دیتا ہے یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انتاز بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر باداخار نہ ہوتا تو جس عنوان سے بھی آئے کمال کر دیتا ہے تو غالب غالب ہے لیکن جو عزت اقبال کو ملی وہ غالب کو نہیں ملی جو شہرت جو قبولیت عامہ حضرت اقبال کا حصہ ہوا وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی تو حضرت اقبال کہنے لگے کہ میں نے سبا کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی تو کسرت سے درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو حضور کی قربت کا ذریعہ ہے درود شریف اور آج کے دور میں جب بہتر تہتر فرقے ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں اور عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ حق کہاں ہے ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہوتی ہے اور ہر شخص دلائل دے کے اپنی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے بلکہ بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کبھی وہ آپ نے پاکستان میں لاری اڈے کا حال دیکھا ہوگا کہ کنڈیکٹر جو سواری کے ساتھ کرتا ہے ایک اس کا سامان اٹھا کے لے گیا دوسرے نے بڑیہ کی گوت سے بچہ چھین لیا اور تیسرے کنڈیکٹر نے بڑیہ کا بازو پکڑا اور اپنی بس کی جانب لے جا رہا ہے تو سامان ایک بس کی جانب جا رہا ہے بچہ دوسری بس کی جانب جا رہا ہے تو وہ بڑیہ غصے میں آ جاتی ہے پائیہ ساں کتے بھی نہیں جانا حالانکہ کہاں تو جانا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہی کتے بھی نہیں جانا تو کوئی ادھر بلا رہا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے جاؤں کدھر ہر بندہ تو قرآن و حدیث کی بولی سنا رہا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہی کاری پڑھ رہا ہے ہم کہیں بھی نہیں جانا تو کیسے پتا چلے کہ حق کون ہے سچ کہاں ہے ہر بندہ کھینچ رہا ہے قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا حضرت جب کسرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب کیا فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق کونگے سائل بڑا سیانہ تھا اس نے ایک سوال اور کیا کہ حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اصلی سننی کی پہچان کیا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے جائے گی فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ حشانی میں بتاتا ہوں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑنے والے ہوں درود شریف عقیدوں کو صحت دیتا ہے طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے زبان میں رس پیدا کر دیتا ہے لہجے میں کھنڈ پیدا کر دیتا ہے اور حضور کی قربت کا ذریعہ ہے اور انسان کو اور بہت ساری صلاحیتوں سے درود مالا مال کرتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آپ چہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو تو انہیں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑنے کی تلقین کریں دوسری بات انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے جہاں بھی حسن ہوگا وہاں وہ لڑک جائے گا اس کی طبع ہے میں ابھی اپنے دوست کے پاس رکا تو تھوڑا وقت تھا تو میں نے کہا میں تھوڑی سی واگ کرنی ہے تو مجھے ایک گوشے میں کچھ دوست لے گئے تو وہاں وہ جنگل تھا اور اس میں پاکڈنڈی سے بنی تھی اور وہاں سے ہم جب گزر رہے تھے تو جمالیاتی منظر ایسا تھا کہ میں چاہیے رہا تھا کہ میں تیز چلوں لیکن منظر میرے پاؤں کھینچ رہا تھا کہ میں یہاں رکھ کے ایک ایک روش پہ ٹھہروں اور دیکھوں انسان کی فطرت ہے کہ جہاں بھی حسن ہوتا ہے ادھر اس کا دل مائل ہوتا ہے وہ قاکل داراس میں ہو وہ لگو رخصار میں ہو وہ پپیہے کی آواز میں ہو وہ کوئل کے لہجے میں ہو وہ بلبل کے نغمے میں ہو وہ تطلی کے پروں میں قدرت کی مینہ کاری ہو یا مور کے رنگوں میں قدرت کی سننائی ہو وہ پھوٹتے جھرنے ہو وہ بہتی ندیاں ہو وہ معصوم بچے کی مسکراہت ہو وہ بوڑے کی سفیدی ہو وہ پھوٹتے ہوئے جھرنے ہو وہ ساون کے نچڑتے بادل ہوں جہاں بھی حسن ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا اقبال کہتا ہے جب یہ تیہ شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آونا پھر اس کو وہاں لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بڑھتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے اسے شہن شاہی حسینہ کی چوکڑ پہ لے جائیں تو حضور کے حسن کا تذکرہ جب اپنی نئی نسل کو سناوگے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آگے بڑھوں صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے ان کا نام ہے حضرت ابو طفیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس ہجری میں انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے آوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں گویا حضور کے وصال کے ایک سو سال بعد بھی بقید حیات تھے تو حضرت ابو طفیب حاج کے موسم میں تشریف لائے لوگوں کا حجوم تھا یہ اونچے ٹیلے پہ چڑ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو ناز ہے نا کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر صاحب تو وہ مولانا زفر علی خان کے مصاحب رہے اور ان کا اس زمانے میں زمیدار اخبار چھپتا تھا تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے کمال درجے کے کاتب بھی تھے تو کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں مولانا زفر علی خان کی صحبت میں وقت گزارا ہے میں اقبال کی مجالس میں جاتا رہا ہوں بلکہ اقبال کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازا فخر ہم کو بھی ہے شاگر دیئے داغ سخندہ اقبال کہتا ہے مجھے اس بات پہ نازا کہ میں داغ دیلوی کا شاگر ہوں جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ تو ناز کریں جس نے اقبال کو دیکھا وہ تو فخر کریں جس نے مولانا زفر علی خان کی مصابحت اختیار کی وہ تو ناز کریں اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں حضرت ابو توفیل نے کہا لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو تو لوگ حجوم کر کے آگئے لوگ جمع ہو گئے اچھا حج کا موسم تھا تو لوگوں نے مسائل حج کے پوچھے ہوں گے آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو چونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار آئے ہوتے ہیں تو یا سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو چونکہ سال کے بعد والی عبادت ہے تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں یہ ہر سال عید کے موقع پر عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے ہر سال بتانا پڑتا ہے کیونکہ سال کے بعد آئی ہے تو حج تو زندگی میں پہلی مرتبہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے جناب توافع زیارت کیسے کرنا ہے رمی جمع کیسے کرنا ہے وقوف عرفہ کا طریقہ کیا ہے مزدلفہ کے قیام کی صدتگری کیا ہوگی تو ہر بندہ مسائل حج کے پوچھتا نظر آتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تو تابعین نے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے وقوف کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے کہا ہاں کہا صرف لنا رسول اللہ علیہ وسلم بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی ظلفیں کیسے تھے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کر تو حضرت ابو توفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر صرف تین لفظوں میں اور ان تین لفظوں کو یاد کر دو دنیا تم سے پیار کرے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں میں ہر دل عزیز ہو جاؤں تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑے لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائے میں دنیا کے جس کونے پہ بھی گیا ہوں مجھے بے پناہ پیار ملے وہ اس لیے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے واللہ ایسا نہیں ہے میں کوئی بہت اچھا خطیب ہوں یہ بات بھی نہیں ہے صرف ایک ہی بات ہے کہ میں حضور کے حسن کے قصیدے پڑتا ہوں تو سنیاسی باوے مر جاتے ہیں نسخہ نہیں دے کے جاتے میں آپ کو نسخہ بتا کے جارہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑا کرو لوگ تم سے پیار کریں گے تو یہ تین لفظیں یاد کرنے حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی آ جائے تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا پوچھا بتاؤ حضور کیسے تھے وہ نے کہا ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک حسن نمکین تھا اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا اور یہ کمالِ حسن ہے حضور کے لیے عبیت کا لفظ استعمال کیا یہ خاندانی طور پر حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا حضور کے دادا نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا لار سے جب حضور کو پکارتے تو کہتے ہیں یا عبیتو اے گورے رنگ والے تو انہوں نے بھی عبیت کا لفظ استعمال کیا بلکہ حضور کے چچا بھی حضور کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں جب قہت پڑ گیا مکہ میں اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہا آؤ سینے حرم میں چلتے ہیں تم بھی اور میں بھی آتا ہوں اور وہاں دعا کرتے ہیں لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا آٹھ سال کی عمر تھی حضور کی اور قابض اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت لگائی اور ایسے ہاتھ کھڑے کر کے حضور کے چچا نے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میر ڈال دیں کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگے لوگ بھی کے گھروں کو گئے بعد میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو قریش نے انکار کیا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اور خاندان کا سماجی بائیکارٹ کر دیا شاہ بھی ابھی طالب میں تین سال حضور نے گزارے تو وہ غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے اور پانی نہیں آنے دیتے تھے تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک طریل قصیدہ لکھا اس کے اندر قریش مکہ کو وہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آج تم پانی بند کرتے ہو آج تم کھانا نہیں پہنچنے دیتے وہ وقت بھول گئے ہو وَأَبْيَدُ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ إِسْمَةٌ لِلْعَرَامَلُ یہ وہی میرا گوری رنگت والا بتیجہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے امڑ کے بادل آیا کرتے تھے یہ ابیت کا لفظ خاندانی طور پہ حضور کے لئے استعمال ہوتا رہا تو وہ نے کہا ابیت ایک تو چٹا رنگ تھا دوسرا فرمایا ملی ہن حسن نمکین تھا ایک ہوتا ہے حسن سبی مٹھا حسن دیکھو تو تڑپ جاؤ اور ایک ہوتا ہے حسن ملی دیکھو تو پھر دیکھتے رہ جاؤ محبوب چلا جائے پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ ہوتا ہے حسن ملی خود حضور نے فرمایا آنا عملہ ہو وَأَخِی يُوسفْ أَصْبَا ہو میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن مٹھا تھا حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ بات ذہن میں رکھیں جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور جس کے خواب میں آئے قصد ارادی اور مرضی سے آئے میں کسی کے خواب میں ہوں آپ میرے خواب میں آئیں تو مجھے آپ کو نہیں بتا ہوتا یہ مجلس سجی ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تھوڑے دیر کے بعد برخواست ہو جائے گی آپ گھروں کو پلٹ جائیں گے دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھے تو مجھے فون کر کے کہیں جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو مجھے نہیں بتا ہوگا اور میں آپ کو دیکھ لوں تو آپ سے کس طرح رابطہ کر کے کہوں کہ جناب آپ خواب میں آئے خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے اس کا تعلق حقیقت سے آپ نے کسی سے قرض لینا تھا خواب میں آیا اور آپ کو قرض لٹا گیا صبح اٹھیں گے تو کھاتے سے نام کاٹ دیں گے کبھی نہیں کاٹیں گے آپ کہیں خواب ہے نا وہ کیا کسی نے کہا رہا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب محض خواب ہوتا ہے لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوسیری سے پوچھو رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندوں پہ موجود ہوتی ہے حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں امام سخابی نے قول البدی کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روزے پہ حاضر تھا اور کہتا کہ آنا زیفو کا حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در 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 مریل کتہ کیوں اخوامہ ایڈے بختہ مردہ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا رب میں کوئی دیتا بھی تو نہیں نا اور چندر ٹکڑے اگر جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا عارف عبد المتین نے یہاں کلم توڑ دیا وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ کمزور کرتا ہے نبی کا آسرہ سر بلد کرتا ہے کسی چودری کا مانگت ہو سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں چودری کا مانگت ہوں اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو اور جتنے بھی سہارے ہیں سبر کرتے ہیں عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا اس لئے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوک کریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑھ رہو کافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا اور کسی نے کہا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف تو وہ شخص کھڑا ہی حضورﷺ کے روزے پہ آنا زیفو کم ہے آپ کا میمان میں تو کسی سے نہیں مانگنا یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئے اچھا کیا دیکھتا ہے کہ حضورﷺ تشریف فرما ہے حضورﷺ کے ہاتھ میں دھوٹی ہے فرمایا خوز لے لے کہتا ہے میں نے خواب میں وصول کر لی بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانا شروع کر لی ابھی عادی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود حضورﷺ عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں چوتھی بات پہ سن لیں حضورﷺ نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے من رآانی فیلمنام جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخِ محبوب سامنے ہوگا اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضورﷺ کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے سوکھا نکلے سا ظہوری جو ایک لما مکہ تیرا ہے اگر اس وقت حضورﷺ کا دیدار مل جائے تو شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضورﷺ کی زیارت کی اچھا زیارت کری کی اور پوچھا حضورﷺ علیہ السلام آپ کا فرمان ہے آنا ام لہو باخی یوسف اسبہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف بیٹے حسن والا تھا تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضورﷺ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے فرمانے لگے اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے غیرت امن اللہ غیرت محبت کی وجہ سے چونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کو ہی دیکھ لے یہ تو یہاں کے محبوب دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ غیرت ہے محب کی وہ قتیل شفائی نے کہا کہ اس ہر طلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی اس ہر طلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ تُو آئینہ بھی نہ دیکھے تو کہا اس نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے اور حضراتِ صوفیہ علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ علیہ مردوان لکھتے ہیں کہ حضور کے حسن پہ ستر ہزار پردے بشریت کے ڈالے گئے اور اگر حضور علیہ السلام کا حسن پوشیدہ نہ ہوتا تو کوئی تا بھی نہ لاسکتا اور صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں ان میں حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا وہ کیا تھا فَلَمَّا نَزَرْتُ إِلَىٰ أَنوَارِهِ فَوَدَاتُ قَفِّيَ لَا اَنِ خَوْفَ مِنْ زَحَابِ بَسْرِ میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شائر ہے اور شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیل ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شائر اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھیں اور اگر حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو یہ پوشیدہ ہے حضور کا حسن تو حضرت احسان بن طفیل نے کہا ملیہ دوسری شان کہ حضور کا حسن نمکین تھا تیسری بات مقصدہ متوازن ہر معاملے میں توازن ابلہ ذراعین والسعادین والزندہ ہاتھ کلائیاں بازو برادر اسی طرح سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے سینہ اٹھا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ پھر بھی حسن نہیں رہتا دونوں برابر ہوں تو یہ کمال حسن ہے یہ توازن ہے چک قد بہت لمبا ہو تو یہ بھی حسن نہیں ہے قد پست ہو پھر بھی حسن نہیں ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالطویر الممغت ولا بالکسیر المتردد حضور کا قد پست بھی نہیں تھا حضور لمبے قد کے بھی نہیں تھے درمیانی قد و قامت تھی لیکن یہ شان بھی تھی ازا جامعا ناس غامرہم بڑے بڑے اونچے قد والے سے عبا موجود تھے لیکن جب حضور آتے چھا جاتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان اطاع فرمائی دی تو حضور کا حسن مقصد تھا متوازن تھا تو تین لفظوں میں یاد کر دو قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ یہ حلیہ نگار آپ بھی بن جائیں گے اگر تین لفظ یاد ہو گئے اور اپنی اولاد کو سنائیں اور اگر یہ نہیں یاد کر سکتے تو گرڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلف تیاک مخمو رکھی ہیں مد بھری ہیں تو حضور کا حلیہ بیان کرنے سے نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات اللہ عنہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی صیرت بیان کرو جس طرح میرے رسول کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں حضور کی صیرت جیسی صیرت بھی کسی کی کائنات کے سامنے حضور کی صیرت رکھو اور اپنی نئی نسل کو حضور کی صیرت سناؤ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب صیرت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہو جاؤں نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک گریلو زندگی سے لے کر کے جنگی زندگی تک حضور کی صیرت کا ہر گوشہ منبر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ حاضر تھی کہ حضور تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی آب خورے میں تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو میں نے پانی چھوڑ دیا حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے آپ خدا لیا پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھا مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا تو یہ حضور کی صیرت کے وہ رخ ہے کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر میں تجھے متاثر کیا تو اس نے کہا صرف صیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کیسا کہا کہ ایک دن مجلس لگی تھی حضور کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور کئی دنوں سے مل نہیں رہا آپ دعا کرنے کے مل جائے قبل اس کے کہ گورے گورے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے ایک شخص جو دیر سے آیا تھا دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اس کے بچے کو پہچانتا ہوں میں نے وہاں بچوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے دیکھا تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دھوڑ لگا دی حضور علیہ السلام نے شرف مائے سے بلاو بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے آنکھیں ترس گئی ہیں ممتہ کی ماری ہوئی ماں کئی دنوں سے بے قرار ہے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے فرمایا ضرور جاؤ تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں اور تمہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایا جب باغ میں ایک بات کنارے جاؤ اور اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازی نہ دینے لگ جانا ہے اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی گیا ہے فرمایا تم نے اس کا نام جو رکھا ہے اس نام سے پکارنا عرض کی حضور ایسا ہی ہوگا لیکن اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی گیا ہے میرا بیٹا تو ہے وہ حضور نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پوکارو گے تو اس کے دل پہ چھوڑیاں چل جائیں گی آج میرا باپ ہوتا تو میرے مجھے بھی بیٹا کہہ کے پوکارتا کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا تو یہ اسلام کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچے جو ہے وہ اس کی خوشبو سے مچل نہ جائیں اور اپنے غریب باپ کو زد نہ کریں اگر انہوں نے زد کر لی تو ان غریب بچوں کے آنسو کون پوچھے گا باپ تو اس کا حل نہیں نکال سکے گا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو حضور کی صیرت کے یہ عنوان جب ہم اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں محفل ملاد میں موجود ہوتی حضور علیہ السلام پہ بار بار درود بھی پڑا جاتا ہے حضور علیہ السلام تو و السلام کا حلیہ بھی بیان کیا جاتا ہے نظم میں بھی اور نصر میں بھی ناد کی زورت میں بھی اور حضور علیہ السلام کی صیرت بھی علماء بیان کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں یک جا ہوتی ہیں محفلِ ناد میں جو ہے وہ محفلِ میلاد میں تو محفلِ میلاد نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک زود اثر ذریعہ ہے صرف اتنے اتنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی محافل کو پیشاوروں سے بچا لیں یہ جب سے ہماری محافل پہ پیشاوروں کا قبضہ ہو گیا ہے اس وقت سے ان کا اثر زائل ہو گیا ہے جو گھر سے چلنے سے قبل کہتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے ایک آنٹ میں بھیج دو اور پھر جب نوٹ برس رہے ہوتے ہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی ہے اور جب نوٹوں کی بارش تھم جاتی ہے تو ان کا عشق بھی تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بے عمل اور بدعمل لوگوں نے اہلِ سنت کے اس فکر کو اور محفلِ ملاد کے جو نتائج ہیں ان کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے تو آپ لوگ ایسے خطابہ سے بھی گریز کریں ایسے ناتخانوں سے بھی گریز کریں ایسے علماء سے بھی گریز کریں اور ایسے پیروں سے بھی گریز کریں پیر کی صدارت کے بغیر بھی جلسہ ہو جائے گا کوئی آخر نہیں آ جاتا اور موصل جلسے کریں تھوڑے وقت میں کریں ساری رات نہ لگائیں فجر کی نماز آیا ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ساری رات تو لوگوں کو مخصوص وقت میں بلائیں بامقصد بات ہو اور جو آنے والے آئیں یار نا اچھی آواز ہو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ دس ہزار آدمی جمع کیوں نہیں کیا آپ دس آدمی اکٹھے کر رہے ہیں اور پڑھنے والے کی آواز بہت اچھی نہ بھی ہو لیکن پڑھ رہا ہو دل ہو دل سے اسحد و بلال اند اللہ اشحد بلال کا اسحد اللہ کے ہاں اشحد ہی مانا جاتا ہے تو خلوص یہاں دیکھا جاتا ہے یہاں چہرہ اور چہرے کا تل دیکھا جاتا ہے یہاں دل دیکھا جاتا ہے اس لیے اپنی محافل کو جو ہے وہ پیشاوروں سے محفوظ رکھیں ہر طرح کے پیشاوروں سے اپنی محافل کو بچائیں منظم کریں مرتب کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محافل ملاد ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہیں اور اس سے لازمی نتیجہ یہ ہے حکیم الامت کہتے ہیں کہ عشق رسول نئی نسل میں پیدا ہوگا اور اگر نئی نسل محفل کے بعد سوال کریں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو پھر نتیجہ پیدا نہیں ہوا الٹا جو ہے وہ تنقیب پیدا ہوئی تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے انداز کو کیوں نہیں بدلتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارا سرمایہ کہاں جا رہا ہے لیکن ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے کیوں لامادہ نہیں ہیں کیوں تیار نہیں ہیں اور اگر ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تیار نہیں ہے تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی آج جہاں جاتے ہیں تو یہ رونا ہوتا ہے کہ اہل سنت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اس کے سباب پہ بھی ہم غور کریں اور صرف غور نہیں کریں بلکہ عملی قدم اٹھائیں ہم دیکھیں غور کریں توجہ کریں عملی قدم اٹھائیں اور انشاءاللہ یہ معافلنات اگر منظم ہوں گی مرتب ہوں گی اور یہ روحانی محول میں ہوں گی اور معافل ملاد مقاصد کے حصول کے لیے ہوں گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے وال جب اٹھیں گے تو ان کے سینے حب رسول سے لبریز ہو چکے ہیں اور حب رسول وہ دولت ہے اگر نصیب ہو جائے یہ تفرقیں کیوں ہیں حب رسول کی کمی کی وجہ سے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محبت توڑتی ہے لیکن رسول اللہ کی محبت جوڑتی ہے محبتیں تقسیم کرتے ہیں ایک کے چاہنے والے دو رکیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا لڑائی ہو گئی ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے ہزاروں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں تو ساری محبتیں توڑتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی محبت جوڑتی ہے اقوال علیہ رامہ فرماتے ہیں چو گلے صد برگ مارا بو یکیس او کے جانے ای نظامو او یکیس مستے چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثلے میو بی ناستیم تو ساری محبتیں توڑتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے تو یہ تو ایک وحدت کی زمانت ہے اور ہم جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے بکھڑ گئے تو ہمارے خلوص میں کمی ہے ہمارے انداز میں کہیں کوئی جو ہے وہ کجی آگئی ہے تو ہم اپنے انداز پہ غور کریں تدبر کریں اور پھر اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈرے نہیں خوف زدہ نہیں ہوں کس سے کیا ہو جائے گا آپ ایک محفل کرواتے ہیں نہیں زیادہ لوگ آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ جو ہے وہ دو اور چار آدمیوں سے شروع ہوں اور پھر آگے بڑھتے چلیں انشاءاللہ لوگ ملتے جائیں گے اور کاروہ بنتا چلائے گا یہ نوجوانوں نے السنہ کے نام سے جو تنظیم بنائی ہے میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ تنظیم کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ لاکھوں روپے ایڈوانس دے کر کے کسی کو بلا کر کے لاکھوں لوگ کٹھے نہ کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نوجوانوں کو بٹھائیں آپ بچوں کو بٹھائیں اور ان کو اللہ کا قرآن پڑھائیں دروش شریف کی محافل مناقع کریں اور اپنے گھروں کے اندر آپ لوگ بھی آپ پیر کے دن احتمام سے روزہ رکھیں اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ یہ حضور کے ملاد کا دن ہے اور شام کے وقت جب افطار کے لمحے آئیں تو اس وقت چادر بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا لگا کر کے اس کو ملاد کا کھانا کہیں کہ یہ حضور کے ملاد کا کھانا ہے اور پھر حضور پہ چند لمحوں کے لیے درود پڑھیں پھر حضور کی نات بچہ توتلی زبان میں پڑھتے پھر حضور کی صیرت کا صرف ایک واقعہ سنا دیں اس کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھیں ساتھ یہ افطار ہوگی آپ چند ہفتے کر کے دیکھیں اولاد کے سینے میں حضور کا پیان پیدا ہو جائے گا یہ لازمی نتیجہ ہے یہ حکیم الامت نے بتایا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ وہ بے رسول کی صورت میں برامت ہوگا تو ہم نے اپنی مجالس کو اپنی محافل کو غیر منظم کر لیا ہے اور پیشہ وڑوں کے ہتھے ہماری محافلیں چڑھ گئی ہیں اور انہوں نے جو حال کیا ہے ہمارے ممروں پہ بیٹھ کے ہمارے سٹیجوں پہ بیٹھ کے اور یہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں پہ کما کے انڈسٹیاں لگا رہے ہیں اور پٹورپاں بنا رہے ہیں اور یہاں جہالت پھلا رہے ہیں کبھی جنت کا مزاق اڑا رہے ہیں کبھی دوزک کا مزاق اڑا رہے ہیں ہرے تو کیری جنت دا کرنا ہی تذکرہ یہ نہ تھا ہی جگہ پڑھا ہرے تو کیری جنت دا کرنا ہی تذکرہ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا جس جنت کے لئے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے جس جنت کے قصیدے رب نے قرآن میں بیان کیا جس جنت کے بارے حضور کہا جب رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو حضور تو ترخیب دیں اور نات خان کہے کہ ہرے تو کیری جنت دا کرنا تذکرہ کبھی کہتا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے پسینہ میرے استار فرمایا کہتا ہے موہ پہ تیرے داڑی نہیں ہے وضوح تو نے کیا نہیں نماز کبھی پڑی نہیں بدبخت تجھے دے کے جہنم کو پسینہ آنا ہے آج تیرے موہ میں توتی بولتا ہے جو بولتا ہے بول دے یہ تو کل قیامت کو پتا چلے گا کس کو پسینہ آتا ہے کبھی جہنم کا تماشا بنا رہا ہے کبھی جنت کا تماشا بنا رہا ہے قرآن مجید کی آیات ترخیب دلائیں جنت کی اور جہنم سے وہ ترخیب کریں اور یہ تماشا اڑائیں کبھی قبر کا مزاق اڑائیں کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی منوں ڈرانے نے لوک کون ہے ڈرانے والے قبر میں منکر نقیر آئیں گے سوال و جواب ہوگے یہ کس نے بتایا ہے یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے قرآن حدیث کا مزاج آ رہا ہے اور یہ کیا سبق دے رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے اور ہم اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہیں نہ ہمیں شرم آتی ہے نہ اسے شرم آتی ہے اور اس کا کاروبار چمک آئے سنت کا بیڑا خرک ہوتا جلا جاتا ہے اس لئے ہم نے اس پہ خور کرنا ہے اس پہ تدور کرنا ہے اور اپنی محافل کو منظم کرنا ہے اور مرتب کرنا ہے دس آدمی بلے اکٹھے ہو جائیں لیکن حضور کا نام لیں حضور کا نام بندوں کی کسرت و قلت کا محتاج نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کا عشق جب ہماری نسل میں پیدا ہوگا تو پھر بہر و بار ترگوش آئے دامان عزت اقبال نے کہا اور اقبال کے اسی شعر پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں حضور سے وفا کرلو پھر لوہو یعنی تختی بھی تمہیں دے دیں گے اور قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا پھر تری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا اس لشتہ حضور سے مستاقم ہونا چاہیے اللہ آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک حضور کا وفادار ہے اور ہمیں حضور کی غلامی میں زندگی دے اسی غلامی میں موت دے وسط دل تو بہت تھی وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ گھنٹا سوا گھنٹا خطاب کریں میں نے کہا کہ میں چالیس اور پنتالیس منٹ کے درمیان خطاب کرنے کی عادت رکھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید زیادہ وقت ہے تو اس کے بعد خود بخود میں رکھ جاتا ہوں حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کنتو اسلی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانت صلاتہ قصدن و خطبتہ قصدن میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی اور خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خطبہ لمبا کروں انہی الفاظ پر اپنی گفتبو کو چھوڑتا ہوں و آخر طاوانا عن الحمدلی